موسیقی بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے گیگا مال ہم لوگ آگئے ہیں تقریباً یہاں پہ ایک بچے کا ٹائم ہے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی ساری صفائی وغیرہ کروائی اور بس پھر ہم لوگ نکلائے اتنا کوئی حسین ہے نا یہ یہاں پہ آکے نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے شاپنگ کرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اتنا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے یہاں پہ کہ بس دل کرتا ہے کہ سارا ٹائم یہیں پہ گزار دیں اتنا اچھا ہے اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہوتا بندہ آرام سکون سے شاپنگ کر لیتا ہے بچوں کے لیے یہاں پہ کھیل کھوت کے لیے بھی بڑے اچھا سا وہ انہوں نے بنایا ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو پلے ایریا بنایا ہوئے بڑا اچھا تو بچوں کو اگر آپ چھوڑ دیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے تو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے بچے رام سے کھیلتے رہتے ہیں اور جو مائیں ہوتی ہیں وہ رام سے اپنی شاپنگ کرتی رہتی ہیں یہاں سے میں نے تقریباً ایک دو شرٹس دو شرٹس لیے ہیں میں نے وہ میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی اور تھوڑا سا میں نے اپنے لیے لپ کلرز لیے ہیں بڑے خوبصورت کلرزیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بس پھرتے پھرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کہاں سے ایک دم سے گزر گیا ایک دم سے اندھیرہ پڑ جاتا ہے اور جو ہے نا واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا بہت ساری برینڈز ہیں یہاں پہ سب برینڈز چیک کیے ہم نے اور یہاں پہ نا ابھی تک جو تھا نا کیا کہتے ہیں اس کی نیو ائر کی ابھی تک سیلیں لگی ہوئی تھی لیکن نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سیلوں میں ایسے جیسے گھنڈی نکال آوا ہے انہوں نے بس ایک دو شرٹس مجھے پسند آئی تھی تو وہ میں نے لے لی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت حسین یہاں پہ فاؤنٹینز بنے ہوئے تھے بڑا اچھا انہوں نے اس کو بنایا ہوئے ہر طرح کی ورائٹی نا آپ کو ایک جگہ پہ ہی مل جائے گی زیادہ گھومنا پھرنا بھی نہیں پڑتا اور یہاں پہ ہم پھر 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 کے اتنا تھک گئے تھے کہ میں نے کہا اب یہیں سے کچھ کھا پی لو کہ گھر جا کے دوبارہ میرے سے کھانا نہیں بنتا میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں بس وہیں پہ ہم لوگوں نے نا چیزیس کا پیزا آرڈر کیا اور ساتھ میں پاستہ آرڈر کیا بس وہیں پہ کھا کے تو ہم لوگ نام اس گھر کے لیے نکل آئے تھے ابھی بھی جو نا میرا دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ میں جب وائس آور کر رہی ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نا پاستہ بھی بھی مموا کے کھاؤں انہوں سے کھانا پاستہ تھا اور بس یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا کھانا پینہ کیا اور اس کے بعد گھر واپس آگے گھر آ رہے ہیں راستے میں تقریبا شام ہونے والی ہے اور ہم لوگوں نے جو تھا نا اپنا جو شاپنگ کیوئی تھی وہ بس میں اب آپ کو دکھاؤں گی ایک دو میں نے شرس خریدی تھی تھوڑا سا میک اپ لیا تھا بچوں کی ایک دو چیزیں لیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے جی سایا کا ڈریس ہے ڈریس نہیں ہے صرف شرس ہیں میرے پاس شلواریں وائٹ کلر میں بلکل نیو پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا ان کو کام میں لیا جائے تو یہ میں شرس لے کے آئی ہوں اور یہ جاگے بٹن وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ شرس سٹیچ شرس ہے اور ریزنیبل پرائز پر مجھے مل گئی تھے اور یہ دیکھیں یہ لون کی ہے اب آگے میں نے کہا مارچ میں یا فروری میں ہو سکتا ہے کہ یہ چل جائے نا تو ایک یہ لکھا ہے اس کا بہت خوبصورت کلر تھا کھلاوہ شاکنگ پنک کلر ہے شاید ویڈیو میں اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن ویسے بہت خوبصورت حسین کلر ہے اس کے اوپر ساری امبرائیٹری ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ میلیسیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ بھی سایا کی ہے دونوں شرس یہ سایا کی ہیں اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہدا ہدا والوں کی وہ ہے فاؤنڈیشن نہیں فاؤنڈ بلش آن ہے لیکوڈ میں ہے اور یہ آج کل بہت بائٹل ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں میں بھی ذرا لے کے نہ ٹرائے کرتی ہوں کہ کیسا ہے لگانا میں نے کیا ہوتا ہے بس لے کے مجھے جمع کرنے کا شوق ہے کبھی بیٹیاں لگا لیتی ہیں اور کبھی ویسے ہی پڑا رہتا ہے اور پھر جب تھوڑا سا پرانا ہو جدہ تو اٹھا کے پھینک دیتی ہوں لیسٹک سکلر بہت خوبصورت تھے اور تو بس میں نے لے لی ہیں کون سے والے نیوڈ سکلر تھے یہ سارے بہت پیارے کلر ہیں دیکھنے میں بھی بڑے حسین ہیں اور لگانے میں بھی اور یہ کلر تو مجھے اتنا اچھا لگا نا اس کا ہلکا سا نا اوپر ڈھکن کے اوپر تھوڑا سا وہ تھا اس کو سکریچ سا لگاوا تھا لیکن یہ ان کے پاس آخری شیڑ تھا میں نے کہا خیارہ ڈھکن کا کیا کرنا لیکن شیڑ ان کے پاس بہت خوبصورت تھا یہ والا تو بس میں نے لے لیا اور جب ہم گھر واپس آئی نا تو کیا تھا کہ میرے نند آئی ہوئی تھی آگے سے اور وہ ہمارے لیے کھانا بنا کے لے کی آئی ہوئی تھی کہ ہم سارے بیٹھ کے ایک جگہ پہ کھانا کھائیں گے ساتھ گھپے شپے لگائیں گے تو میں نے کہا چلو جی آج تو میری عید ہوگی دوپیر کبھی نہیں بنانا پڑا اور رات کا جو ہے نا وہ بنا بنایا آگے یہ ما شاء اللہ سے ہمارے لیے وائٹ مکھنی بنا کے لے کی آئی تھی اور ساتھ میں دیسی چکن بنا کے لائی تھی یہ جو تکے بنوائے تھے انہوں نے وہ لے کی آئی ہوئی تھی یہ چکن تکے بنائے ہوئے تھے اور ساتھ میں گاجر کا حلوہ تھا بہت مزے کا کھانا تھا ہم ساروں نے بیٹھ کے بس پھر رات کا جو تھا نا اسی طرح کھانا کھایا اور خوب باتیں کی خوب میں نے ان کو اپنی وہ جو تھی نا آج ہم جو گیگا مال گئے ہیں وہ سارا میں نے ان کو اپنا سنایا جو ہم نے شاپنگ کی تھوڑی سی وہ دکھائی اور اس طرح ٹائم جو نا اگدم سے گزر گیا اور کچھ کھانا جو تھا وہ میرا بچ گیا میں نے کہا چلو وہ دوپہر میں ہمارے کام آ جائے گا کاجر کا حلوہ بھی ماشاء اللہ سے اتنا مزے کا تھا نا اس میں انہوں نے خوب کھویا شویا ڈالا ہوا تھا بہت مزے کا بنایا ہوا تھا اور میں نے ساتھ میں تھوڑی سی چٹنی بنا لی یہاں پہ بس میرا ویلوگ جو ہے انڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے اور میرا کھانا جو ہے وہ دیکھ کے آپ بھی انجوائی کریں اللہ حافظ بائی بائی